سات سو مسلمان تھے جنگ اہود کے اندر عارضی طور پر ان کو تھوڑا نقصان اٹھانا پڑا ستر صحابے کرام شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی کہ جیتی ہوئی جنگ کیوں ہار گئے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاس تیر اندادوں کو جبل اینین کے اوپر مقرر کیا تھا کہ ہم چاہے ہاریں یا جیتیں تم اس تیلے سے نہ اترنا جبل اینین سے مت اترنا اب جب میدان کے اندر مشرقین کو شکست ہو گئی وہ بھاگنے لگے تو ان لوگوں نے کہا الگنیمہ الگنیمہ ارے مال غنیمت مال غنیمت تو وہاں جو کمانڈر جن کو بنایا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ارے بھئی مت جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ چاہے ہم لوگ جیتیں یا ہاریں تم لوگ یہ تیلہ مت چھوڑنا ارے بولنے لگے کہ یہ اس وقت کا حکم تھا جب فتح نہیں ہوئی تھی اب تو فتح ہو گئی اب چلو مال غنیمت لوٹو اب جیسے ہی اس میں سے کچھ لوگ نیچے اترے پچاس کی تعداد تھی چالیس نیچے اتر گئے دس باقی رہ گئے حضرت خالد ابن ولید جو پیچھے سے ان کو نگاہ میں رکھے ہوئے تھے حملہ کر کر دسوں کو ختم کر دیا اور جو مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مشغول تھے پیچھے سے ان کے اوپر سوار ہو گئے اور تھوڑی دیر کے اندر تقریمت ستر صحابہ اکرام مارے گئے اور افرا تفریمت گئے رلشکیل اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابہ اکرام اپنے گھیرے میں لئے ہوئے جو ہے اہد کے پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے اور کافی نقصان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندارے مبارک شہید ہوئے آپ کے خود کی کڑیاں آپ کے سر میں گھوز گئیں بہت نقصان ہوا بہت تکلیف ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی دو وجہیں ایک تو نبی کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تم نے چھوڑ دیا بتائیے صحابہ اکرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاتمین تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمانہ سنا دیا رضی اللہ عنہ و رضوعن اللہ ان سے راضی ہو گئے و اللہ سے راضی ہو گئے ان کے لئے بھی یہ قانون نہیں بدلا کہ اگر تم بھی نبی کے مخالفت کرو گے نقصان اٹھانا لازمی ہے بتائیے جب صحابہ اکرام کے لئے قانون نہیں بدلا تو ہمارے لئے وہ قانون کیسے بدل سکتا ہے اگر ہم نبی کا فرمان چھوڑ دیں شکست لازمی ہے وہاں ایک فرمان کی ایک حکم کی نافرمانی ہوئی ایک فرمان کی نافرمانی ہوئی اور اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا بتائیے ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکست اور پریشانی اسی وجہ سے ہمارا مقدر بن چکی ہے اور دوسری وجہ دنیا کی حرص مال غنیمت مال غنیمت کہا کہ ان دو وجہوں کی وجہ سے حب دنیا مال دولت کی چاہ اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ان دونوں وجہوں کی وجہ سے تم جیتی ہوئی بازی ہار گئے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے اور ستر صحابہ کرام مارے گئے اس کے بعد ان کو تسلی دی گئی کہ یہ جو تمہاری ہار ہوئی ہے عارضی طور پر اور تمہیں جو زخم لگا ہے ارے یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے این یم سسکم کرون فقط مست سلقو مکرون مسلو ارے اس سے پہلے میدانِ بدر کے اندر تمہارا مخالب بن اقصان اٹھاؤ چکا ہے تلکل ایام اندعویلوا بہین الناس اس طریقے سے ہم لوگوں کے درمیان کسی کو غالب کسی کو مغلوب کرتے رہتے ہیں اور اس کا ایک سبب اور بھی ہے کہ کسی کو ہم شہید بنا دیں جی وَيْتَخْدَ مِنْكُمْ شُهَدَا یہ بدائے نقصان نہیں ہے اس میں سے کوئی شہید ہو گیا اور شہید ہونا یہ بہت بڑا عزاز ہے اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ مات کر دے اور ایک وجہ اور وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَرُوا تَاقِي اللہ یہ معلوم کر لے کہ کس کے اندر کتنا صبر ہے کتنی استقامت ہے اب دیکھا گیا کہ دس آدمی صرف اس ٹیلے کے اوپر رہ گئے چالیس آدمی ہوتا رہے تو معلوم ہوا نا کہ صبر کس کے اندر ہے کس کے اندر نہیں ہے اور یہ تعلیم دی گئی کہ صبر اور استقامت کا دامن چھوڑو گے تکلیف اور حضیمت اٹھانی لازم ہے تو ہمیں دو چیزیں کرنی ہے صبر اور استقامت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے اوپر حد تلقصہ چلنے کی کوشش کرنا